مراتا منڈل تعلیمی ادارے کے خلاف آج طلبہ کے والدین و سرپرستوں نے ڈپٹی کمیشنر کو شکایت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ بغیر کسی اطلاع کے سالانہ فیس میں کافی اضافہ کر رہا ہے والدین نے بتایا کہ ہر سال منمانی طور پر فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین زیادہ تر قریب مزدور اور چھوٹے چھوٹے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں ہر سال سکول بیگ اور یونیفورم بھی سکول کی جانب سے دیا جاتا تھا لیکن دو مہینے میں ہی وہ یونیفورم اپنی اوقات دکھانی شروع کرتا تھا یعنی اس کی کوالیٹی بہت کم ہوا کرتی تھی ارشداشت میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس بار یونیفورم اور بیگ دینے سے بھی انکار کیا ہے ارشداشت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وینا ہجاری نامے ایک خاتون نے جو کہ ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں انہوں نے جب پرنسپل سے شکایت کی کہ ہر سال فیز کیوں بڑھائی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں سرٹیفیکٹ ان کے موہ پر مارتے ہوئے کہا کہ آپ کے بچوں کو یہاں پڑھائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مزید شکایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سوال پوچھنے والے والدین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان کیا جا سکتا ہے ڈی سی کمپاؤنڈ میں موجود تمام والدین اور سرپرستوں نے کہا کہ سکول کی چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں اب ایسے میں یہ مسئلہ کھڑا ہے کہ فیز ہر سال کی طرح یہ مسئل بھی بڑھائی گئی ہے انہوں نے گزارش کی کہ محکمہ اس پر سخت کاروائی کرتے ہوئے والدین اور طلبہ کو انصاف دلائے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پرزور احتجاج کرنے کا اندیشہ بتایا گیا ہے